اور بڑی خبر مل رہی انسی آر میں بائیرز کیلئے خوشکبری یوپی سرکار نے لیا بڑا فیصلہ فلائٹ خریداروں کو سرکار کی بڑی راحت دو لکھ چالیس ہزار بائیرز کو ملے گا گھر یوگی گابرنیٹ پر پرستہ منظور ہوا ریجسٹری اور پجیشن جلد ملے گا تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے یہ خوشکبری ہے انسی آر میں بائیرز کے لیے لگتار وہ لمبے سبے سے اپنے فلائٹ ملنے کا انتظار کر رہی ہیں لیکن یوپی سرکار نے جو بڑا فیصلہ بتایا ہے وہ آپ کو بتاتے چلی کی فلائٹ خریداروں کو سرکار کی طرف سے یہ بڑی راحت دو لکھ چالیس ہزار بائیرز کو اب اپنا گھر ملے گا جو کافی لمبے سبے سے انتظار کر رہی ہے کہ کب ان کو ان کا اپنا گھر ملے گا یوگی گابرنیٹ میں اس پر پرستہ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے ریجسٹری اور پجیشن جلد ملے گا یعنی جو فلائٹس ابھی نہیں مل پائے ہیں ان بائیرز کو اب ان کا انتظار ختم ہوگا اور جلد سے جلد انہیں اپنا فلائٹ ملے گا جس کی ریجسٹری اور پجیشن بھی دیا جائے گا ساتھی ساتھ تکال پجیشن ریجسٹری عد بنے مکان بھی جلد تیار ہوں گے کووٹ کے زیرو پیریٹ کا لاب بھی ملے گا بائیرز کو زیرو پیریٹ کا لاب بیاج نہیں دینا ہوگا تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے یہ ان بائیرز کیلئے اچھی خبر ہے جو کافی سمیہ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں اپنا فلائٹ کم ملے گا انہوں نے اپنے پیسہ تو لگا دیا اپنی محنت کی کمائی لگا دی لیکن انہیں فلائٹ نہیں ملنا تھا لیکن اب یوگی سرکار کی طرف سے یوپی سرکار نے یہ بڑا فیستہ دیا ہے کہ فلائٹ خریداروں کو بڑی راحت ملی ہے کیونکہ اب دو لاکھ چالیس ہزار جو بائیرز ہیں ان کو اپنا گھر ملے گا یوگی کابینیٹ میں اس پرستاؤ کو منظور کر دیا گیا ہے اور جلد ہی ریجسٹری بھی ہوگی کیونکہ کئی ایسے فلائٹ ہے جس کی ریجسٹری ابھی تک نہیں ہوئی ہے کئی ایسے بیلڈر سے جنہوں نے ابھی تک پجیشن نہیں دیا ہے پیسے تو لے لیے ہیں لیکن پجیشن نہیں دیا ہے وہ پجیشن بھی جلد ہی ملے گا اور تدکال پجیشن اور ریجسٹری کی بھی بات سامنے آ رہی ہے اور جو عد بنے مکان ہے جن کا کام کافی لمبے سمیں سے رکا ہوا ہے ان کام کو بھی پورا کیا جائے گا اور کووٹ کے زیرو پیریٹ کا لاب بھی بائیرز کو ملے گا بائیرز کو زیرو پیریٹ کا بیاج نہیں دینا ہوگا ایک اپرل دوہزار بیس سے کتیس مارچ دوہزار بائیس تک زیرو پیریٹ رکھا گیا ہے تو یہ بڑی خبر انسی آر بائیرز کے لیے ان کے لیے خوش خبری ہے ان کے لیے رہت بھری خبر ہے کیونکہ اب انہیں اپنا آشیانہ جلد سے جلد مل جائے گا جو کافی لمبے سمیں سے پریشان تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کب انہیں ان کا فلائٹ ملے گا کب وہ اپنے آشیانے میں اپنے گھر کو سنجھوئیں گے اور کب وہ آشیانہ ان کو اپنا مل جائے گا اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ بڑی رہت ہے انسی آر بائیرز کے لیے بائیرز کو جو بھی خریدار ہیں ان لوگوں کو تدکال ان کا پوزیشن کے ساتھ ساتھ ریجسٹری ان کی ہو جائے کہ ابھی تک جو انسی آر میں انڈین بینک ایسوشن کے ایک انمان کے انشار پورے دیش میں لگوک چار پائنٹ بارہ لاکھ ایسے گھر ہیں جو ڈیبلیپرز کی خراب اتی ایستیتی کی وجہ سے پہل نہیں ہو پا رہے ہیں ان میں سے دو پائنٹ چالیس لاکھ گھر انسی آر یعنی کی نیشنل کائپٹل ریجن میں اس طرح ہی سمیت کی اوقت سنسوٹی لاگو ہونے پر گھر خریداروں کے حیطوں کی رکشہ ہوگی تتہا رکھی ہوئی پریوزناوں کو سمیبت طریقے سے پونڈ کر بیلٹروں دورہ فلیٹ گھر کے باعث کو پونڈ نیشنل فلیٹ نیشنل میں اپلک دھونگے شیف کی آرطیق وکاس کی اگتی ملے گی یہ جن لوگوں نے نویڈا گریٹر نویڈا میں یا انسی آر ریجن میں جن لوگوں کے آدھونے مکان پوئے تھے یا مکان میں قبضہ ہو گیا تھا لیکن کبھی ان لوگوں کو پزشن نہیں ملا تھا ان لوگوں کے لیے خاص طرح سے یہ ایک سمیتی گھٹیت کی گئی تھی بھارت سرکار کے دوارہ اس کو اس کی ریپورٹ کے اوپر آج سیمتی ہمارے منتی پرشن دیتی ہے جس میں خاص طرح سے سمیت کی یہ سنسوٹی تھی کہ کریتا آج کی تیتی میں نواز کر رہے ہیں ان کا ریجیسٹیشن سب لیز ڈیٹ تتکال کرائے جانا چاہیے دوسرا یہ تھا کہ کوویڈ نائنٹین سے اپن پرشتیوں میں دشتی کر ایک چار بیس سے لے کر اکتیس تین بیس تک زیرو پیریٹ کا لاب دیا جانا چاہیے زیرو پیریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پیریٹ کا ان کے اوپر بیاج لوڈ نہیں ہونا چاہیے اور سیوگی ہمانشو شکلا ہمارے ساتھ جو گیا ہمانشو یہ بہت بڑی خبر ہے دلی انسی آر کے بائرز کے لیے رہت بھری خبر ہے اب کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اپنا گھر ان کو اپنا آشیانہ جلد ہی مل جائے گا بلکل دیکھیں آپ کو بتائیں بہت بڑی رہت بھری خبر ہے کیونکہ ایسے میں مالکانہ حق مل جائے گا لوگوں کو جب ریجسٹری ہو جائے گی اور آپ کو بتا دے سب سے زیادہ فلائٹ اس طریقے کے نوڈا اور گریٹر نوڈا میں قریب چار لاکھ وہ سنکھیا ہے جہاں پر دلی انسی آر میں جہاں پر ریجسٹری نہیں ہے اور آپ کو ایسی ایک تصویر بھی دکھانا چاہیں گے دیکھیں نوڈا میں اس طریقے کے جو فلائٹس ہیں وہ بنے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو مالکانہ حق نہیں ملا ہوا ہے لہٰذا اس طریقے کی تمام سمسیائیں ہوتی ہے بیلڈر جو ہے او سی 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 لے لیتا ہے یا سی سی نہیں بھی ملا ہوتا اس کے بعد بھی جو لوگ ہیں جو بائیرز ہیں ان کو فلائٹ میں دے دیتا ہے وہ وہاں پر رہنے لگتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مالکانہ حق نہیں ملتا ہے مالکانہ حق نہیں ملنے کی وجہ سے ان کو یہ ڈر ستائے رہتا ہے کہ کبھی بھی بیلڈر منمانی کر سکتا ہے اپنے حساب سے یا یوں کہے کہ کوئی لیگل ڈاکیمنٹ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس لیازہ ایک بڑی راہت ہے کیونکہ دلی انسی آر میں ایسے تمام فلائٹس ہیں اور ایک دو چار نہیں قریب لاکھوں کی سنکیہ میں اور آنکڑا بھی یہ بتاتا ہے قریب چار ساڑھے چار لاکھ فلائٹس ہیں ایسے جو دلی انسی آر میں جو لوگ رہ رہے ہیں جن کے بعد ریجسٹری نہیں ہے اور اب ایسے لوگوں کو مالکانہ حق ملے گا تو ظاہر طور پر ایک بڑا ڈیسیزن لیا گیا ہے اتربید سرکار دورہ اور دیوگیق ویقاس دورہ اور دیوگیق ویبھاگ دورہ تاکہ لوگوں کو مالکانہ حق مل سکے ہمانشو یہ بھی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ابھی آپ نے وہ آکڑا بھی بتایا ہے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کافی لمبے سمیسے ریجسٹری کا انتظار کر رہے ہیں بہت سارے لوگ پجیشن کا انتظار کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ریجسٹری پجیشن نہ ہونے کی وجہ سے زہر طور پر آپ کو بتایا عدیوگیق ویبھاگ نے جو ڈیسیزن لیا ہے وہ بائیرز کے ہیتھ میں لیا ہے بائیرز لمبے وقت سے مانگ کر رہے ہیں اور آئے دن جو ویکنڈ ہوتا ہے جس دن پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ چھٹی پر رہتے ہیں وہ آئے دن سڑکوں پر اترتے ہیں اور سب سے میجر ایشو یہی ہے کہ ان کے پاس ان کے گھر کا مالکانہ حق نہیں ہے ریجسٹری نہیں ہے لیازہ اب انہیں ایک لیگل ڈاکیمنٹ مل جائے گا گھر کی ویدتہ ہو جائے گی ان کے پاس ایک لیگل سرٹیفیکٹ رہے گا تاکہ وہ یہ بتا تو سکیں گے کہ کم سے کم یہ میرا گھر ہے میرے پاس لیگل ڈاکیمنٹ ہے ابھی تک بیلڈر نے ایک ایگریمنٹ تو سیل ہوتا ہے اس سیل لیٹر کے بعد اوکیپینسی دے دیتا ہے اور تمام لوگ اوکیپینسی میں رہ رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ بیلڈر جب فلیک دیتا ہے تو ان سے ریجسٹری کا ماؤنٹ بھی لے لیتا ہے لیکن ریجسٹری نہیں ہوتی ہے تو ظاہر طور پر جو لوگ ہیں جو پریشان ہیں اور سب سے زیادہ ان میں میڈل کلاس لوگوں کی سنکھیا ہے کیونکہ ایسے لوگ جن کی ریجسٹری نہیں ہوئی ہے وہ وہاں پر نہیں رہ رہے ہیں اور کئی قرائے پر رہ رہے ہیں یعنی EMI بھی دے رہے ہیں رینٹ بھی دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو بڑی راحت ملے گی ایک بڑا جو راحت بھرا یہ میسیج ہے جو اتربتے سرکار نے دیا ہے وہ عام لوگوں کے حط میں ہیں ان کے حط میں ہیں جو گھر کی EMI بھی بھر رہے ہیں گھر کی قشت بھی دے رہے ہیں اور رینٹ بھی دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بڑی راحت بھری خبر ہے کیونکہ جو آکڑا ہے وہ چوکانے والا چار لاکھ ایسے فلیک بائرز ہیں جن کی ریجسٹری نہیں ہوئی ہے ایسے میں دو طرفہ ایک لیگل ڈاکٹیمنٹ مل جائے گا اور دوسرا سرکار کی جھولی بھی بھرے گی راجسو کے لیہاں سے کیونکہ جب ریجسٹری ہوگی تو اس کا پیمنٹ کیا جائے گا ریجسٹری ویواق سے اور ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کو بڑی راحت ملے گی اور سرکار کی جھولی بھی بھرے گی راجسو بھرے گا تو دو طرفہ لاب ہونے والا ہے ایک عام آدمی کو لاب ہوگا اور دوسرا سرکار کو لاب ہوگا کیونکہ کروڑوں روپے یہاں پہ راجسٹری کا فسا ہوا ہے یا یوں کہہ راجسٹری نہیں ہونے کی وجہ سے اور بیلڈر کی گلتی کی وجہ سے لوگ رہ رہے ہیں اور بیلڈر کی گلتی کی وجہ سے جو عام جنتا ہے وہ کافی پرشان ہو رہی ہے اس کا بھکتان بھر رہی ہے وہ رینٹ پہ بھی رہ رہی ہے اور جو گھر لیا ہے اس کی بھی ایم آئی جاری جس کی راجسٹری نہیں ہو رہی تھی ابھی تا ہیمانشو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا ہمارے سویو کی سنکیت بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنکیت ذرا بتائیے گا ایک بہت بڑی رہات ہے لیکن یہ سمجھنا چاہیں گے کہ کوویٹ کے زیرو پیریٹ کا لاب بھی ان سب ہی بائرز کو یہاں پر ملے گا اور صاحب تار پھر یہ بھی ہے کہ بائرز کو زیرو پیریٹ کا بیاد جو ہے وہ فیل حال نہیں دینا ہوگا تو چلیے پھر سویو کی سنکیت سے جڑیں گے لیکن ہمارے سویو کی ہیمانشو لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہیمانشو سارا یہ ایک بار بتائیے گا ہمارے درشکوں کو کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ کوویٹ کے زیرو پیریٹ کا لاب بھی انہیں ملے گا تو دیکھیں ایک بڑی رہات اور دیکھیں بائرز کو زیرو پیریٹ کا بیاج نہیں دینا ہوگا ایک اپریل دوہزار بیس سے اکتیس بار دوہزار بائیس تک کا زیرو پیریٹ رہے گا یہاں پر تو بڑی خوش خبری انسی آر کے بائرز کے لیے